پاکستان زندہ بات پاکستان کے تصور سے تکمیل تک شامل تمام افراد کو سلام یوم تکبیر پر افواج پاکستان کا پیغام ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں 28 مئی کو پاکستان نے خطے میں طاقت کے توازن کو بحال کیا 28 مئی کو کم از کم جہری دفاعی صلاحیت حاصل کی پاکستان کو ایٹمی قوت بنے 22 برس ہو گئے مریم نواز کا سلام نواز شریف کہہ کر سابق وزیراعظم کو خراج تحسین کہا یوم تکبیر نواز شریف کی وطن کی مٹی سے وفا کی داستان ہے داستان جو وفاؤں سے شروع ہو کر جالی سزاؤں پر ختم ہوتی ہے شہباز شریف کہتے ہیں کہ نواز شریف نے قائدانہ صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا ہم نے ملکی دفاع پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا ایٹمی دھماکوں کے 22 سال مکمل ہونے پر نوم لیگ کے ذریعہ تمام یوم تکبیر کی تقریب شاید خاکان عباسی بولے ایک کمیشن بنا دیں کہ ایٹم بم کس نے بنایا اور کس کا کیا تعلق تھا ورنہ کہا جائے گا کہ ایٹم بم عمران خان اور گزرہ نے بنایا ایسا نقبال نے کہا کہ قومی اداروں کی صلاحیت بترین سطح پر آ گئی دھمکیوں اور جھوٹے مقدموں پر خاموش نہیں بیٹھیں گے باجہ ساد رفیق پھٹ پڑے بولے اس وقت ملک میں کوئی جمہوریت نہیں ملک میں جمہوریت نہ ہو تو ایٹم بم بھی کام نہیں آتا آیا صادق نے کہا کہ انہیں حکمرانوں میں کسی قسم کی قابلیت نظر نہیں آتی رانہ سناولہ کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو کا مطلب عوام کے فیصلے کو تسلیم کرو اٹھائیس مئی کو منانے کے لیے دوسرے لوگ کیوں شرماتے ہیں حکومت قوم کے لیے قابلی فخر دن پر بھی اتحاد کا مظاہرہ نہ کر سکی شبلی فراز بولے نون لیک والے مفت کام نہیں کرتے ہمیشہ چھککا مارنے کے چکر میں ہوتے ہیں سنگل نہیں لیتے غلام ازہا خان زلفکار بھٹو اور سائنس دانوں کی وجہ سے ملک ایٹمی قوت بنا مریم نواز کی ٹویٹ پر شبلی فراز اور فوات چوہدری کا تنزیہ رد عمل تیازر حسن چوہان کی بھی نون لیک پر تنکی بیائیے کا تیارہ کیسے گرا ستان میں زندگیاں کیسے بچ گئیں حکومت کا ریپورٹ پارلیمنٹ اور عوام کے سامنے پیش کرنے کا اعلان غلام سرور کہتے ہیں ابتدائی تحقیقاتی ریپورٹ باعث جون کو پیش ہوگی ریپورٹ میں کسی کو بچایا جائے گا نہ پھسایا جائے گا وفاقی وزیر کا سنسنی خیز انکشاف کہا جہاز تین بار رنوے سے ٹچ کرنے کے بعد دوبارہ اڑایا گیا جہاز کے دونوں باکس مل چکے ہیں کراچی میں تیارہ حادثے کی تحقیقات میں اہم پیش رہ سات دن بعد کاؤکسپٹ وائس ریکارڈر ملبے سے مل گیا فرانسیسی ٹیم کا تیسرے روز بھی جائے حادثہ کا دورہ متاثرہ امارتوں کی انسپیکشن کی گئی جہاز کا ملبہ اٹھانے کا کام جاری حادثے میں شہید اکاون افراد کی شنات ہو گئی میتیں برسا کے حوالے مزیر اعظم عمران خان نے تیارہ حادثے کی تحقیقات جلد مکمل کرنے کی ہدایت کر دی کہتے ہیں عوام کو حقائق سے آگاہ کیا جائے گزشتہ تیارہ حادثات کی تحقیقات ریپورٹس بھی پبلک کرنے کا حکم دیتیا وہاں گیا ہے لوٹ کر کبھی وہ پھر نہ آئے گا 24 نیوز کی سینئر ڈائریکٹر پروگرامنگ اینڈ کرنٹ افیرز سید انسار نقوی کی شہادت پر ہر آنکھ اشک بار شہید انسار نقوی کی میل شناکتے بات برسہ کے حوالے کی جائے گی سیاسی اور سماجی شخصیات کی شہید انسار نقوی کے اہل خانہ سے تاثیر حکومت نے سبسیڈی دی تھی تو وہ آکروس دو بورٹ دی گئی تھی کسی ایک بزنس کنسرن کو کسی ایک مل کو نہیں دی تھی ہم تو برے تھے آج فرشتوں کی جو حکومت ہے اس میں کیسے اسی روپے کلو چینی مل رہے ہیں وزیر آزم عمران خان منسٹر انچارج آف کومرس اس نے سمری کو دیکھا ہے اور اپروف کیا ہے چینی سکینڈل میں وزیر آزم کو شامل تفتیش کیا جائے ویپلز پارٹی کا بڑا مطالبہ مرتضی بہا بولے ہم برے تھے تو آج فرشتوں کی حکومت میں اسی روپے فی کلو چینی کیوں مل رہی ہے اومنی گروپ کو چینی پر زیادہ سبسیڈی دینے کا الزام مسترد ناصر حسین شاہ کہتے ہیں کہ اومنی گروپ کو صرف پندرہ فیصد سبسیڈی دی گئی جس پرائم منسٹر نے ایکسپورٹ کی اجازت دی ان کا کہیں ذکر نہیں ہے صرف سندھ گورنمنٹ کے لیے یہ ساری باتیں کی جا رہی ہیں اومنی گروپ کو وہ جو سبسیڈی جو بہت بڑا ایک پہاڑ بنا کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے تو اس پوری سبسیڈی کی جتنی بھی ان کی شگر ملزیں ان کو ففٹین پوائنٹ فورٹی پرسنڈ جو ہے وہ سبسیڈی دی پنجاب سندھ بلوچستان میں ٹیڈی دل کے حملے آم کپاس اور دیگر پسوں کا صفایہ کسانڈھول بجا کر ٹیڈی دل بھرگانے میں مصروف سپریے کے باوجود ٹیڈیوں پر کابور نہ پایا جا سکا ملکی زراد کا شعبہ بری طرح متاثر ہونے کا خدشہ عوام پر مزید مہنگائی کا بوچ یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی سستی اشیا کی سہولت ختم یوٹیلیٹی سٹورز پر دوستوں سے زیادہ اشیا پر سبسیڈی ختم کر دی گئی چاول چینی دالیں کھی کوکنگ آئل بیسن چائے کی پتی اور دودھ سمیت سب کچھ مہنگا روپیہ کمزور ہو گیا ڈالر ایک روپیہ چھے پیسے مہنگا ہو گیا انٹر بینک مارکٹ میں ڈالر کی قیمت ایک سو اکسٹر روپے اٹھانوے پیسے ہو گئی اوپن مارکٹ میں امریکی کرنسی ایک سو اکسٹر روپے اسی پیسے کی ہو گئی کرونا پوری دنیا کا مسئلہ ہے جس سے مل کر نمٹنا ہے کرونا کے وجہ سے ہماری برامدات کم ہو گئیں پاکستان کے حالات ایسے نہیں کے لوگ ٹاؤن کو بڑھا سکیں وزیراعظم کا اقوامی متحدہ کے تحت عالمی ورچول اجلاس سے خطاب ملک میں کرونا وارس کی کیسز میں تیزی سے اضافہ چوبیس گھنٹوں میں مزید چھتیس امواز تعداد ایک ہزار دو سو ساٹھ ہو گئی دو ہزار چھتر نئے مریض سامنے آگئے زیر علاج مریضوں کی تعداد انتالیس ہزار ساسسو چھتیس ہو گئی بیس ہزار دو سو اکتیس مریض سے ہتیاب ویپلز پارٹی کے مزید تین ارکانے اسمبلی کو کرونا ہو گیا ساجد جوکیو، لیاقت آسکانی اور سادیا جاوید کے ٹیسٹ مصبت آ گئے گھروں میں آج سولے مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ چوبیس کھنٹوں میں سولہ مریض جان کی بازی ہار گئے ایک ہزار ایک سو تین نئے کیسز رپورٹ ہوئے پنجاب حکومت کا ریسٹورانٹس کھولنے کی اجازت دینے کا فیصلہ پنجاب نے وفاقی حکومت کو ریسٹورانٹس کھولنے کی سفارش کر دی پنجاب کے وزیر محنت انصر مجید نیازی بھی نیپ کے ریڈار پر آ گئے ناجائز اختیارات کے استعمال اور رشوت دینے کے ازامی نیب لاہور میں تحقیقات شروع مطلقہ اداروں سے ابتدائی ریکارڈ حاصل کر لیا گیا ملک میں گرمی کے شدت بڑھتے ہی لوڈ شیڈنگ کے دورانیے میں بھی اضافہ کراچی میں تین سے پانچ کھنٹے تک بزلی بند رہنے لگی انزون سندھ لوڈ شیڈنگ کا جن بے کابو پنجاب کے مختلف جہروں میں لوڈ شیڈنگ سے عوام پریشان حافظ آباد میں بھی بزلی کی آنکھ مچولی حافظ آباد، نارو وال اور گرد و نوا میں گرد چمہ کے ساتھ بارش لاہور میں بھی تیز ہوا چلنے سے موسم بدل گیا گرمی کے شدت کم ہو گئی پنجاب کے دیگر علاقوں میں بھی بادل برسیں گی خبر پختون خوا بلوچستان میں بھی رمچن ہوگی ملک میں آج سے چھے روز تک بارش کی پیش گئی کراچی سمیت سندھ میں موسم گرم اور خوش گھی رہے گا سعودی عرب کا اکتیس مئی سے مکہ مکرمہ میں کرفیو میں نرمی کا اعلان مسجد الحرام میں جمعہ اور فرس نمازیں باجمعات ادا کی جائیں گی دبائی میں سرکاری دفاتر اکتیس مئی سے کھولے کا اعلان روز میں یکم جون سے دکانیں کھل جائیں گی فضائی کمپنی بوئنگ بھی معاشر مشکلات کا شکار امریکہ میں بارہ ہزار سے زیاد ملازمین کو نوکریوں سے نکالنے کا فیصلہ اگلے ہفتے ملازمین کو فارغ کر دیا جائے گا کومی کرکٹ ٹیم کے ہٹ کوچ اور سیلیکٹر مسپا الحق چھالیس برس کے ہو گئے مداہوں کے جانب سے مبارک بات کے بیغمات مسپا الحق نے انٹرنیشنل کرکٹ کریئر کا آغاز آٹھ مارچ دوہزار ایک کو نیزلنگ کے خلاف میچ سے کیا لا زوال دھونوں کے خالق صدارتی ایووٹ یافتہ موسیقات نیاز احمد کی پہلی برسی نیاز احمد کے ملی نغمے اور گیت آج بھی مقبول